دوستو ہماری دنیا میں آئے روز بہت سارے انوکھے کام ہوتے رہتے ہیں اور ان کاموں کی ویڈیوز ٹویٹر، انسٹاگرام اور بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر گردش کرتی رہتی ہیں ان تمام انوکھی ویڈیوز کو ڈھون کر سپیشلی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آج کی زبردست اور انوکھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہو جائیے تیار یقیناً آج کی ویڈیوز آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو سب سے پہلے آپ اس انوکھی ویڈیو کو دیکھئے ان میاں بیوی کے دماغ میں کام کرتے ہوئے ایک انوکھا آئیڈیا آیا نیچے بوتلیں رکھ کر اس سلائی مشین کے ٹیبل سمیت اس کو ایک ٹانگ پر انہوں نے کھڑا کرنا چاہا دیکھئے انہوں نے تھوڑی دیر کے اندر اس کارنامے کو کر بھی دکھایا دوستو اب یہ کروکوڈائل کا بچہ پانی سے نکل کر دھوپ سیکنے کے لیے بیٹھا تھا تب ہی باب کیٹ اس پر حملہ کر دیتی ہے یہ کروکوڈائل ابھی بچہ ہے لیکن پھر بھی یہ مقابلہ پورا کرتا ہے اور یہ جنگلی بلی اس کو تھپڑ مار مار کر دکڑی بن کافی زخمی کر دیتی ہے اور آخر میں اس کو موں میں لے کر نکل جاتی ہے دوستو اگلی ویڈیو میں دیکھئے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو لوگ اٹھا کر اتنا بڑا مگرمچ لے کر آ رہے ہیں یہ مر چکا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے یہ مگرمچ سو رہا تھا اس کو ایک پانی سے دوسرے طلاب کے پانی میں شفٹ کیا جا رہا ہے یہ مگرمچ دنیا کے بڑے مگرمچوں میں شمار ہوتا ہے دوستو اب اس لڑکے کو دیکھئے آپ کو لگتا ہے یہ پانی میں چھلانگ مار کر خود کشی کر رہا ہے تو ایسا بلکل نہیں تھوڑی دیر کے بعد پانی اس کو خود اوپر چھوڑنے آئے گا کیونکہ یہاں کے پانی کا ریدم ہی کچھ ایسا ہے جب بھی یہ جمپ کرتا ہے تو پانی ایسے ہی اس کو اوپر لے کر آتا ہے دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے سوشل میڈیا پر کافی اس ویڈیو نے دھوم مچائی ہوئی ہے جنگل کے پاس ندی کے کنارے یہ انوکی ویڈیو سامنے آئی کچھ لوگ اس کو جل بھری سمجھ رہے تھے اور کچھ لوگوں کو یہ فیک ویڈیو لگتی ہے لیکن غور سے دیکھیں تو اس کی شکل خوبصورت لڑکی کی طرح لگتی ہے اور قریب سے دیکھیں تو یہ کوئی عجیب سی چیز لگتی ہے اس کی دنگ بھی فش یعنی مچھلی کی طرح ہے بہت سارے لوگ اس طرح کی ویڈیوز کی سرچ میں بڑا ٹائم لگاتے ہیں لیکن وہ کسی بھی نتیجے پر آج تک پہنچ نہیں پائے دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے اکثر ہم کہتے ہیں سائز میٹر نہیں کرتا ابھی دیکھئے اس سپائیڈر نے خود سے دس گناہ بڑے سامپ کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور اس سامپ کو مار کر کھانے کے لیے خود حملہ بھی کر رہا ہے یہ چھوٹی سی مکڑی مجھے تو ٹاپ کی شکاری لگتی ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھئے نیدر لینڈ کی ہے سینکڑوں کے حساب سے سائیکل یہاں پر کھڑے تھے اچانک ان میں سے سائیکل ایک پیچھے کو نکل کر گر جاتا ہے اس ویڈیو نے بہت سارے لوگوں کو شک میں ڈال دیا اسرہ کے ایک اور ویڈیو انڈیا کے ایک ہسپیٹل میں سامنے آئی رات کو ایک بجے کے بعد ایک ویلچیر خود نکلتی ہے اور چلنا شروع کر دیتی ہے یہ کو تھوڑا بہت سفر تیہ نہیں کرتی بلکہ یہ ہسپیٹل سے باہر نکل جاتی ہے وہاں پر رات کے وقت ایک آدمی کی نظر پڑتی ہے کہ آخر یہ کون لے کر جا رہا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اکیلی ویلچیر چلتی جا رہی ہے تو وہ دیکھتے ہوئے حق کا بکہ رہ جاتا ہے آپ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھوت بھوت نہیں ہوتے ان کو یہ ویڈیوز غور سے دیکھنی چاہیے دوستو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا اپنی باڈی کو موگ کر دے لیکن اس محترمہ نے تو کمال کر دیا ایک ٹیبل پر ہاتھ رکھ کے یہ میڈم اس ہاتھ کو پورا ہی گھما لیتی ہے جیسے یہ ہاتھ ربڑ کا ہے اسی طرح اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر اس کو بھی اس نے ایسے ہی گھما لیا اس طرح کوئی عام انسان تو کبھی بھی کر نہیں سکتا اس طرح کی فلیکسبلیٹی لاکھوں میں ایک انسان کے جسم میں ہوتی ہے دوستو اکثر مگرمچ بہت سارے جانوروں کو مار کر کھاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا مگر پہلی بار آپ ایک لیڈر کے طور پر اس مگرمچ کو دیکھو گے دیکھئے مگرمچ پہلی بار ان تمام ڈک کو لیڈ کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے یہ ساری ڈک اس کے پیچھے ہیں اور یہ مگرمچ ان کو آگے لگ کر پانی کی طرف لے جا رہا ہے کیونکہ یہ سب تھوڑی دیر پہلے پانی سے نکل کر باہر آرام کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے دوستو آپ نے نارمل وائر پر اکثر انسانوں کو چلتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا آج آپ اس کوبرہ سامپ کو بھی دیکھ لیجئے یہ سامپ اس وائر کے اوپر چل کر پتہ نہیں کون سا ٹارگٹ پورا کرنا چاہتا ہے یہ سامپ ایک دو بار نیچے گرنے بھی لگتا ہے لیکن یہ اپنی پکڑ مضبوط رکھتا ہے آخر کار یہ کافی سفر تیب بھی کر جاتا ہے ابھی تک بھی یہ سامپ آگے بڑھتا جا رہا ہے اسے لیے ہم بھی بڑھتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف دوستو آپ نے مچھلیوں کو سمندر میں تیرتے ہوئے دیکھا ہوگا ابھی آپ دیکھئے یہ مچھلیاں سڑک کیسے کراس کرتی ہیں اس سڑک سے گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں لیکن ان مچھلیوں کو جیسے ہی موقع ملتا ہے یہ گروپ بنا کر سڑک کراس کرتی ہیں ہمارے ہاں اس طرح کا نظارہ ہوتا تو ابھی تک یہاں رش لگا ہوتا لوگوں نے اس سڑک کو بلاگ کر دیا ہوتا اور ابھی سارے اس مچھلیاں کو پکڑنے میں لگے ہوتے مگر باہر ایسا نہیں ہے دوستو یہ ٹرکی ایک سرکل میں پتہ نہیں کیا پڑ رہے ہیں کیونکہ ایک کیٹ سڑک پر مری پڑی ہے حالانکہ ان پرندوں نے اس کیٹ کو نہیں مارا لیکن پھر بھی یہ پرندے پتہ نہیں کون سا منصوبہ بنا رہے ہیں یہ دو چار منٹ سے نہیں بلکہ کئی گھنٹوں سے ایسے ہی پرندے گھوم رہے ہیں یہ ویڈیو ٹویٹر پر ہزاروں لوگوں نے شیئر کی تھی یہ برندے آخر کیوں گھوم رہے ہیں یہ کسی کو وجہ معلوم نہیں ہو سکی دوستو اس کبوتر کو گرمی میں اڑ کر جانا کچھ ٹھیک نہیں لگا یہ کبوتر اس طرف جاتی گاڑی کے فرنٹ سائیڈ پر بیٹھ کر سکون سے سفر تیہ کر رہا ہے اپنا سفر ختم ہوتے ہی یہ ڈرائیور سمجھ جاتا ہے کہ اس کو اب جنگل میں جانا ہوگا وہ ڈرائیور روڈ سے سائیڈ پر گاڑی کو کر کے اس کو اڑنے کا موقع دیتا ہے دوستو کیلیفونیا کے بیچ پر ہر سال مارچ میں سلور مچھلیاں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں کناروں پر جمع ہو جاتی ہیں ان مچھلیوں کو شوق نہیں ہوتا یہاں پر جمع ہونے کا ان کو بھی اپنی نسل کو بڑھانا ہوتا ہے کیونکہ ان مچھلیوں نے اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے یہی جگہ میٹنگ کے لیے سیلیکٹ کی ہوئی ہے اور اس کنارے پر یہ نر اور مادہ خوب انجوائے کرتے ہیں اور رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے ہزاروں پرندے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اسی جگہ کا رکھ کرتے ہیں آپ کو اس کنارے پر دیکھئے بہت بڑی تعداد میں مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آ رہی ہوں گی دوستو جب گریزلی بیر کچھ بھی کرنے کا ٹھان لے وہ کر کزرتا ہے کچھ لوگ جنگل میں سٹیک کرتے ہوئے بھوک کی حالت میں کچھ گوشت کے پیس بڑی مشکل سے پکاتے ہیں وہ لوگ بھوک مٹانے کے لیے ان کو کھانے ہی والے تھے کہ یہ ریچ ان سے پہلے اس کو کھانے آ جاتا ہے وہ سب لوگ چلاتے ہیں اس ریچ کو منع کرتے ہیں لیکن جتنا اس کو گوشت چاہیے تھا یہ ریچ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی وہاں سے اٹھاتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے یہ لوگ غصے سے اس ریچ کو دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ آخر اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا دوستو یہ ویڈیو ہم انسانوں کو بہت کچھ سکھائے گی اس کچھوے کو یہ شارک ایک ٹائگر شارک سے بچاتے ہوئے اس کشتی کے پاس چھوڑ جاتی ہے یہ لوگ اس کچھوے کو پکڑ کر خود کی بوٹ میں رکھ لیتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو یاد کرانے کے لیے بھی ہے کہ گرمیوں میں بہت سارے پرندے پانی کی کمی سے مر جاتے ہیں یہ ایگل پانی کی تالاش میں بے بس ہو کر گرا پڑا تھا جب پانی کے کچھ کترے اس کے اندر جاتے ہیں تو یہ ایگل دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے آپ کو بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر ان بے زبان پرندوں کے لیے پانی کا احتمام ضرور کرنا چاہیے دوستو یہ بڑا بل ایلک اس ٹھنڈ اور اس برف میں دھنس چکا ہے اور یہاں پر یہ مر بھی جاتا مگر کچھ لوگ بڑی مشکل سے اس ایلک تک پہنچتے ہیں اور کافی کوشش اور محنت کے بعد اس اتنے بڑے ایلک کو اس مسئبت سے نکال لیتے ہیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزے دار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے فیڈبیک کا بے سبری سے انتظار رہے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ